حسین یا حسین یا حسین درسگاہ حسین یا حسین درسگاہ حسین یا حسین درسگاہ حسین اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد فالہ التیبین التاہرین الماسومین و لعنة اللہ علی آدائہم مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وهو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ وَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ وَإِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ يَقْرُونَ لِلَسْقَانِ سُجَّدًا صلوات دیجئے محمد آلِ محمد پر صلوات دیجئے محمد آلِ محمد پر صلوات دیجئے محمد آلِ محمد آلِ محمد صلوات دیجئے محمد آلِ محمد عیدانِ مدرمات جس شخصیت کے بارے میں ہمیں گفتوب کرنا ہے کہاں تک بات جاتی ہے یہ دوسری شخصیت ہے ایک ہم نے پہلے تعرف کر رہے تھا ہندوستان میں سلطان علماء صدر الشریعہ جنہیں اختیار حاصل ہوا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ ولایت فقیح اسطلحہ بعد میں آئی ہے عملی طور پر ہندوستان کے برے سغیر کی سرزمین پر عوض کی سلطنت میں یہ نافذ رہ چکا ہے ولایت فقیح نام اب آگیا ولایت فقیح کا سمجھ میں آگیا اسطلحہات انقلاب لے کر آتے ہیں تب انقلابات آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اسطلحہات لے کر آتے ہیں مثلا دیکھئے قرآن مجید میں ارشاد ہوا جو کچھ بھی پہلے صحیفوں میں تھا وہ سب اس میں ہیں حالکہ الگ الگ ہیں صحیف ہیں یعنی جو بھی دین تھا یہ سب ایک ہی دین ہیں سارا لیکن الگ الگ ہیں زمانے کے حساب سے مثلا جناب آدم ان اسلام مسلمان ہیں ان کے بیٹے جناب شیس مسلمان ہیں جناب عدریس مسلمان ہیں جناب نو مسلمان ہیں لیکن ایک موقع ایک مقام آتا ہے جناب ابراہیم فرماتے ہیں انا اول المسلمی میں پہلا مسلمان ہوں تو اس سے پہلے کیا جاتا ہے نہیں بات یہ کہ اسطلاح مسلمان کی جانئے اللہ کا حکمہ کیا بیان کر دو ایسا وہی نش و نمہ کے ساتھ یعنی معاشرہ جیسے جیسے ترقی کرتا ہے اسطلاحات ویسے ویسے نافذ ہوتی چلی جاتی ہیں ایسے ہی ہے نا اور دعا موجود ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ربنا و جلنا مسلمان لگ و منذوریتنا امتن مسلمان لگ اے معبود ہم دونوں کو مسلمان رکھنا مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کو بھی ربنا و جلنا مسلمان نے لگ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا اور ہماری ذریعت میں سے بھی ایک دروں کو اسلام پر باقی رکھنا و منذوریتنا من بعض کے لئے نا و منذوریت ہماری سب ذریعت نہیں کیونکہ ساری ذریعت میں تو کیسے کیسے آنے ہوں ابو لہب ہے فلا ہے فلا فلا ابو جہل کتنا ہے ایسے صفاق لوگ ہیں قاتل ہیں درندے ہیں تو جناب ابراہیم جان دینا کہ کیسے کیسے آئیں گے لہذا آپ نے قید لگا دی تھی و منذوریتنا امتن میری ذریعت میں سے ایک گرو و منذوریتنا امتن ایک گرو ایک حصہ میری ذریعت میں کیا ہونا چاہیے مسلمان لگ وہ بھی تیرے اسلام پر باقی ہو ایک ذریعت جائے باقی رہے لہذا یہ سب سے بڑی دلیل ہے حضور کی آبا اجداد کے ایمان پر آلِ محمد پر ٹھیک ہے نا جناب تو سمجھنا کہ ایک استلاحات آتی کہیں قرآن میں کسی پیغمبر کے ساتھ ہے وہ کہتا ہے کہ انا ولل مومنین یہ نہیں بھی کہا تو مومن کہا مومن بند ہے قرآن نے پھر کہا کہیں میرے مومن بندے یہ میرے مومن بندے یہ میرے مومن بندے ایسے ہی ہیں نا جیسے جناب نوح کے لئے ارشاد ہوا تھا ایک سلوات بھی یہ محمد آلِ محمد پر انا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ نُوحًا فِي الْعَالَمِينَ وَكَذَلَكَ النَّذِي الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُومِينَ یہ میرے مومن بندوں میں سے ہے نو اور اسی طرح آپ بہت سارے پیغمبروں کا دیکھ رہے ہیں اس پر ٹاپک پر ہم نے پڑھا تھا تو بتایا تھا ساری آیات سنائی تھی کہ کس کس کو اللہ نے کہا یہ میرا مومن بند ہے فقہ جعفریہ تو چھٹے امام کے زمانے پہ فقہ جعفریہ تھوڑی کہا جاتا تھا قالص صادق امام صادق نے فرمایا لیکن آہستہ آہستہ بات میں جب بحث ممائسے ہوتے تھے علماء کے تو اس میں کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں کا قول ہے ہمبلیوں نے یہ کہا شافیوں نے یہ کہا مالیکوں نے یہ کہا جعفری یہ کہتے ہیں اب کیا ہو وہ امام صادق سے آگے بڑھ کر کیا ہوگیا جعفریوں کا قول جعفری کہتے ہیں جعفریوں کا یہ حقیدہ ہے جعفری یعنی ایک ایک نظریہ ہوتا ہے اس کل آف تھاٹ تو وہ جعفری اس کل آف تھاٹ بن گیا اب جب جعفری اس کل آف تھاٹ بن گیا تو آہستہ آہستہ کیا ہوگی وہ جعفری یہ کہتے ہیں جعفری پھر فقہ جعفری کے مطابق مطلب کیا ہوتا تھا کہ وہ فقہ جو امام صادق علیہ السلام نے تشریح کی ہے بیان کیے وہ وہی فقہ جو رسول کی ہے وہ وہی قرآن جو علی کی ہے لیکن کیونکہ تشریح کرنے کا جس طرح سے موقع ملا چھٹے امام کو وہ کسی امام کو نہیں ملا اب سمجھ میں آری بات کہ سب سے زیادہ موقع کسے ملا چھٹے امام کو تو جو کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تشریح کی اس فقہ کی صلوات دیئے محمد حالی محمد صاحب تو کیا کہلائی فقہ جعفریہ کہلائی یعنی وہ فقہ جس کی تفسیر کی ہے کس نے امام جعفر صادق علیہ السلام اب آسانی سے سمجھ میں آگئی بات کیونکہ اس میں بڑی بحث ہے وہ کہتے ہیں صاحب یہ غلط ہے یہ صادق علیہ السلام اب صادق علیہ السلام اب صادق علیہ السلام عرف عام میں ہو گیا نا فقہ جعفری ہو گیا نا رائز تو آپ یہ سمجھیں ایسے آہستہ آہستہ اصطلاحات آتی جیسے حوالہ دیا تھا میں نے بائیں بازو کے انقلابات کا دائیں بازو کے انقلابات کا اصطلاحات آتی چلی ہے ایسے ہی جب اسلامی انقلاب لائیا تو اپنے ساتھ اسطلاحات لے کر آئے ورنہ انقلاب کی خوبی نہیں انقلاب کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اسطلاحات چھوڑ کر جاتا ہے پوری دنیا میں اسطلاحات تو یہ ولایت فقیح کی اسطلاح تو ایسے لوگ کہتے ہیں ولایت فقیح کہاں سے نئی چیز کہاں سے بھئی نئی چیز نہیں ہے کس نے کہاں نئی چیز ہے وہی سسٹم ہے اس انقلاب نے اسے ایک نام دیا خوینی ابو شکر نے اسے ایک نام دیا یعنی جمع کیا سارے علماء کی محنتوں کو اور اسے ایک نام دے کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ولایت فقیح ہے سلام آت بھیجیے محمد آلِ محمد پر ٹھیک ہے نا ابھی ابھی آسان ابھی سمجھ میں آ جائے گا اتمنان رکھئے میں بڑے آرام سے آپ کو سمجھاؤں گا پھر مانے نہ مانے وہ میرے نہیں لیکن میرا کام ہے پہنچانا سیدھی سیدھی سی باتیں میرا کام ہے پہنچانا میں آپ کو بتا کے جاؤں آسانی سے بتا دیں ابھی ہم نے ایک ولی فقیح ذکر کیا تھا نا ہند بڑے سغیر کے سلطان الولماء کو کہا تھا نا کہ نواب عمجد علی شاہ نے پورا اختیار دے دیا تھا اور تحریر کر کے واقعاً اس کا خط موجود ہے تو آج پہلے میں کاغذ لے کے آتا تھا اب یہ ہو گیا کہ موبائل لے آیا تو کتابیں تو پوری نہیں لے سکتا تھا لیکن سکرین شاٹ لے آیا تھا کہ جو میں آج بیان کرنے والا ہوں وہ انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے بالکل نیا ہوگا لیکن ہے میں نیا نہیں بیان کر رہا آپ کے لئے نیا ہوگا کیونکہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ اکثر میں نے جگہ پر سنا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ جو میں بیان کرنے لگاؤں نہ یہ کسی کتاب میں نہ کسی عالم نے کہا نہ کبھی تم نے سنا ارے تو بھئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس انداز میں مطلب نہیں کیا لیکن اس کو کھنگال نہ پڑتا ہے اور کتابیں بھی ہیں سب نے لکھا بھی اور سب سے بڑی بات اب آپ کو معلوم ہوگا بڑے سغیر کا حوالہ تھی اب میں وہاں کا حوالہ دینے جا رہا ہوں کہ چار سو سالے چار سو سال پہلے ولایت فقی عملی طور پر نافذ ہوئی اور کہاں ہوئی نام نہیں ولایت فقی نام کیا ہے نائب امام کی حکومت پس وہی آگے چلتے چلتے محنتوں نے کہا کیا ایک اس کو نام دے دیا خوبصورت سا کہ بھئی یہ نام ہے اس نظام کو یہ کہہ دو اس نظام کا یہ نام فقیح کی حکومت سیدھا سادھا مانے اس کا یہ ہے کہ فقیح کی حکومت فقیح کی حکومت کا مطلب ہمارے کیا سمجھتا ہے نائب امام اور نائب امام کی حکومت سب سے بڑی دریر یہ ہوگی کہ نائب امام اسے اپنی حکومت کہتے ہی نہیں ولی فقی کبھی اس حکومت کو اپنی حکومت نہیں کہتا کیونکہ نائب امام ہے ولی فقی ہے جب اسطلعہ استعمال کرے گا کیا کہے گا مملکت امام زمانہ یعنی ہمارا ہے ہمارا کچھ ہے نہیں یہ تو امام زمانہ کی مملکت ہے امانت ہے وہ آئیں گے لیجئے یعنی ان کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے کہ کیسی جگہ ہو ایک ایسا خطہ ہو جہاں امام زمانہ کی سپاہیوں کا ہے وہ لشکر تیار ہو جس کا پہلا سرہ سرہ شام میں ہو اور آخری سرہ خراسان میں ہو صلاحات دیجئے محمد آل محمد پر اب یہ کون شخصیت ہے کون شخصیت ہے اب یہ اس کا تعریف کرائیں گے تو آپ بھیران ہوں گے کون شخصیت ہے اس کو عام اسطلاح میں کہتے ہیں محقق کرکی شہید ہے نا شہدہ کا دیکھتے ہیں محقق کرکی یہ کرک کیا ہے کرکی کیوں ہے کرک ایک جگہ کا نام ہے اس کا تعریف پس منظر بیان کرنا ضروری ہے نور الدین ابو الحسن علی ابن حسین نام میں نے لے دیا لیکن محقق کرکی کے نام سے محقق سانی بھی کہتے ہیں کیونکہ محقق ہلی پہلے گزرے نا محقق ہلی پھر ان کے بھانجے علامہ ہلی پھر علامہ ہلی کے بیٹے فخر المحققین ایک مرجیت کا تصوصول ہے تو یہ محقق تھے تو ان کے لئے صرف لکھا جاتا تھا محقق تو اس لئے پہچان کے لئے ان کو کہا گیا محقق سانی کیا کہا گیا محقق سانی فرقی کتابوں میں ان کو لکھا جاتا ہے لیکن ان کو ویسے معروف کیا ہے محقق کرکی کرک جگہ کا نام ہے یہ کرک کہا ہے وہی جبل عامل جس کا میں بار بار تاروح کراتا ہوں ابو ذر کے بنائے ہوئے شیعہ ابو ذر کے بنائے ہوئے مومن آج تک وہ ایسی زرخے زمینے کے اتنی سی زمین ہیں نقطہ بھی نہیں ہے دنیا کے نقصے میں نقطے میں بھی نہیں آرہی ہو لیکن پوری دنیا کی سامراجی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے کھڑے ہیں وہ اتنی سی جگہ کے لوگ جنوبی لبنان کے لوگ جب جبل کا علاقہ ہے پہاڑوں کا علاقہ ہے جبل عامل کا وہ عجیب لوگ ہیں شہید اول ان کا شہید احسانی ان کا جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں جس شہید کا یہ بھی ان کا جبل عامل کرک جس علاقے سے تعلق ہوتے ہیں چھوٹی سے بستی ہے زمین کرک اس کو کہتے ہیں کرک نوح اور کرک نوح کیوں اس کا نام تھا کہ ایک روایت کے مطابق جنوب نوح علیہ السلام کی قبر یہاں بھی ہے تو لوگ زیارت کے لیے وہاں بھی جاتے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جنوب آدم علیہ السلام اور جنوب نوح علیہ السلام کی قبریں کہاں ہیں نجف اشرف لیکن روایات وہی میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اتنی جلدی فیصلے نہ کیا کرو یاد رکھو کہ روایات ہیں جیسے جنوب سانی زہرہ سلام اللہ علیہ سلوات پہ دیئے محمد آل محمد پر دیکھئے جب تک یہ زمین ہمار نہیں ہوگی تو مجھے بات کرنے میں آگے نہ آپ کو سننے میں لطف آئے گا نہ مجھے بات کرنے کا مزہ آگے پہلے پہلے زمین ہمار کر دیں مقدمہ بنا دیں جناب سانی زہرہ کا روزہ کتنی جگہ ہے منصوب تین جگہ ہے نا بھئی جتنا رش شام میں ہوتا ہے نا اتنا ہی رش انقراب ہے اتنا ہی رش قاہرہ میں ہے دیکھیں جیگا سچکلی جگہ تینوں جگہ زینبیہ ہے اور چوتھی جگہ اور میں آپ کو بتا دوں تاریخ میں روایت ہے تین جگہ تو یہ ہے نا تین جگہ کا تو ہائی ہے تینوں جگہ اچھا مومنین تینوں جگہ جاتے جو ترکی جاتا ہے وہ بھی جاتا ہے وہاں جو مصر جاتا ہے وہ بھی جاتا ہے کیوں بھئی منصوب ہے نا علی کی بیٹی سے منصوب ہے تو ہماری نیت کیا ہوتی یہ زیارت کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہے تو میں زیارت کر رہا ہوں منصوب ہے نا ان سے لہذا شام میں ہماری روایت سب سے زیادہ ہے قاہرہ میں ہمارے دیگر بھائی جو ہیں بہری وغیرہ وہ کہتے ہیں یہاں پر ہے زینبیہ انقرام ہے ترکیوں نے کہا کہ نہیں زینبیہ یہاں پر ہے مختلف رہا اور ہر ایک کے پاس دلائلیں یہ بھی یاد رکھے گا ہر ایک کے پاس دلیلیں ہیں کوئی کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کی وہ تھی جائدہ تھی کہہ کہہ یہ رہا ہوں کہ ہے نا تین جگہ چوتھی جگہ خود مدینے میں جنت الواقعی میں بھی روایت ہے اس لئے بتا رہا ہوں کہ کوئی پڑھے تو یہ نہ کہہ کہ مولانا نے انہی نہیں بتایا تھا کیونکہ لکھا ہے تاریخوں میں تو چار جگہ ہے نا تو ہم ہم کسی کو رجی نہیں کرتے مومین جانتے ہیں ہر جگہ کا احترام کیوں احترام ہر جگہ کا منصوب ہے نا جناب سرے سرے امام حسین اسلام کی روایتیں کتنی ہیں گن لیجائے باپ مسجدِ حنانہ کوفہ ہے نا اکثر یہ جو بھی کربلہ آگئی جانتی نا زیارت کرنے کے جاتے ہیں نا وہاں لکھا ہوا ہے کہ سرائے شہدہ یہاں دفنے لکھا ہوا ہے مجیدِ حنانہ ایک ہوگئے مسجد راسل حسین مصر قاہرہ مرکز قاہرہ کا راسل حسین مرکز ہے جیسے اپنا ریگل ہے ایسے وہ راسل حسین پورے قاہرہ کا مرکز ہے وہاں مسجد راسل حسین ہے علی سنت بھائیوں کی وہاں جگہ ہے لکھا ہوا ہے کہ یہاں سرائے حسین دفنے تیسری جگہ شام میں چلے جائیے ہے نا بابِ صغیر میں یہاں سرائے شہدہ دفنے لکھا ہوا ہے سرائے شہدہ دفنے چوتھی جگہ خود کربلا ہے نا کہ سرائے شہدہ لائے گئے اور کربلا میں تو ہم کسی کو رت تو نہیں کرتے نا مجیدِ حنانہ کی بھی زیارت کرتے ہیں کربلا کی بھی زیارت کرتے ہیں جس کو وہاں جانے کا موقع مل جائے وہاں شام وہاں بھی زیارت کرتے ہیں کیوں منصوب ہے نسبت کی بات ہے ہم کوئی وہاں عبادت تھوڑی کرنے جا رہے ہیں بھائی کیونکہ منصوب ہے حسین سے لہذا زیارت کا ثواب لے رہے ہیں کہ واللہ ہو عالم بھی ثواب جو بھی ہے میں زیارت کر رہا ہوں اس نسبت کی وجہ سے سر جکا تو یہی میں اپنے بھائیوں کو دوستوں کو سمجھاتا ہوں میرے بھائی کہ اگر کوئی زیارت دریافت ہو جائے یا کرے تو ایک دم ڈنڈے لے کے نہ کھڑے ہو جائے کرو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے فلا جگہ ہے فلا جگہ ہے فلا جگہ ہے ایک ایک معصوم اور ایک ایک امامزادی کے چار چار پانچ پانچ جگہوں میں مزار آت اور ہر جگہ عراق میں بنا دی انہیں نے کیوں کہ بھائی پتہ نہیں کون سا صحیح ہوگا لوگ آئیں گے نا زیارت ہی کریں گے نا اور کیا کریں گے عراق میں ایک ایک امامزادی کی تین تین چار چار زیارتیں اسی نام کے ہے روایت ہے لوگ کہتے ہیں بنا دو وہ روزہ بنا دیتے ہیں وہ بحث نہیں کرتے ہماری یہاں ڈنڈے لے کے بحث کرنے کڑا ہو جائے گا ارہ بھی منصوب ہو گیا اب تمہیں کیا پریشانی ہے لوگ آئیں گے زیارت کریں گے نا یہاں کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے ایک نوحہ پڑھ لیں گے اور کیا کر دیں گے سلامات میری محمد آل محمد پر تو یہ ہے کرک یہ کرک نوح اس کا نام ہے کرک نوح پھر نوح ہڑ گیا کرک رہ گیا اب یہ کرک کیونکہ بالبک جو شہر ہے جنوبی لبنان کا مرکز ہے بالبک پہاڑ میں ظاہر ہے دیکھیں بیروت سے بالبک کا فاسطہ نوے سو کلومیٹر سے زیادہ کا نہیں ہے بیروت نیچے ہے گرمی سمندر کے ساتھ ہے نا ساحل ہے نا سی پورٹ ہے اور یوں پھر اوپر چڑھتے ہیں جنوبی لبنان جاتا ہے سیدھا چڑھتے 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 وہاں جا کے برفباری ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں مارچ وارٹ تھا مارچ کبھی انٹرشت یا اپریل کا شروع تھا برفباری ہو رہی تھی زبردست اور نیچے گرمی تھی اوپر زبردست سردی جیسے اسلام آس سے چڑھ کے جائیں مریب تو ظاہر موسم دلدل جاتا ہے ایسے وہ جبل عامل اس کو وہ جبل عامل کا علاقہ ہے تھنڈا اور تھنڈا وہاں پر بالبک کے ساتھ یہ کرک کا قلعہ قلعہ کرک کے نام سے وجہ سے یہ مشہور تھا قلعہ قلعہ بھی کہاں گئے وہ رومن ایمپائر کا میں خود دیکھ کر آیا ہوں رومن ایمپائر کا یعنی تین ساڑھے تین ہزار سال پرانا قلعہ ہے اور اس کے ساخت بتا رہی ہے کہ رومن ہے کیونکہ رومن ایمپائر تو بہت بڑی تھی نا ظاہرے آدھی دنیا پر ان کا قبضہ تھا رومن ایمپائر تھی یا رومن قیسر و کسرا اس سے پہلے مصر وغیرہ تھے تو یہ رومن ایمپائر دوئی تھی نہیں بڑی تو وہاں ان کا قلعہ ہر جگہ تو قلعہ بناتے تھے نا وہ قلعہ ہے اب وہ قلعہ اس کے آثار ہیں لیکن ابھی ایسے ہیں نظر آتا ہے کہ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ قلعہ وہ ابھی موجود ہے میں اس کی تصویر وغیرہ بھی بنا کر لائے وہاں پر ہے قلعہ کے آثار یہ اس جگہ کے رہنے والے قلعہ کرک مسلمانوں نے اس کو کہا پہ کرکے نو اس جگہ کے رہنے والے اور وہ پورا علاقہ کس کا ہے مومنین کا اور مومنین بھی مجاہدین مومنین کا ہے سلامات بیدی محمد آل محمد پر تو وہ قلعہ کے آثار ابھی بہنچے اس جگہ کے ہی رہنے والے تھے موقع کرکی ان کا پورا خاندان علماء کا خاندان سارا علماء کا خاندان لیکن یہ اپنے دور کے نابغہ بنے ایسے ابھی میں بتاؤں گا کہ میں جو بات کرنا ہوں اس کے دلائل آپ کو جب دوں گا تو پھر آپ حیرت کریں گے کہ علماء امینی اگر کسی کو لقب دے دینا تو بہت بڑی بات ہے علماء امینی پچھلی صدیقے میں نے پہلی بھی حج کہتا ہے کہ دو محقق ہیں جن کی ٹکٹر پہ کوئی آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ایک علماء امینی ہے ایک علماء مرتضاء عسکری جو انہیں پسان عبداللہ بن سبا وغیرہ بڑی مشہور مشہور کتابیں ان کی کتابیں لکھیں اردو ترجمے بھی ہوگئے بہت ساری کتابیں مرتضاء عسکری محقق دونہ اس سے بڑا کوئی محقق کسی صدیقے میں گزرے ہی نہیں ان دونوں سے بڑا کوئی آدمی نہیں گزرا علماء امینی ہو پہلے تھے اس کے بعد پھر یہ علماء مرتضاء عسکری یہ کیوں بتا رہا ہوں ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں اتنے قابل ہیں سمجھتے ہیں کسی نے کوئی کامی نہیں کیا نہ پڑھتے ہیں معذرت کے ساتھ ان کی باتیں کر رہا جو اعتراض کی زبانیں کھولتے ہیں نہ پڑھتے ہو نہ لکھتے ہو پتہ پتہ کچھ ہے نہیں مرادی کو کیا پتہ مشتہدین کو کیا پتہ آج بھی جو دفاع کیا ہے نا علماء امینی غدیر میں ہزاروں سال کے لیے وہ دفاع کافی ہے اتنی دلیلیں مومنین کو دے گئے شیعوں کو دے گئے کہ پڑھو تو صحیح ان کو علماء پڑھتے ہیں تو بات کرتے ہیں نا اس طرح مرتضا آسکری نے عبداللہ ابن سبا کا جو آپریشن کیا ہے کہ ہے ہی نہیں کردار نہیں اور ایسا کیا کہ جس کو ہم نے وہ کتاب دی اس نے سر جھکا یہ کہتا ہے آپ کی بات سائی ہے یہ جھوٹا افثانہ گڑا گیا تشریعوں کے خلاف تو جو تشریعوں کا دفاع کر رہے ہیں اپنے خون سے اور دفاع کر رہے ہیں اپنے بڑی بڑی کتابیں اپنے سانس کہتے ہیں کہ سانسوں سے زیادہ وہ ہوتے ہیں لفظ لکھ کے چلے گئے اُن پر زبانے کھولتے ہیں کچھ ہایا نہیں پہلے اُن کا کام تو دیکھو پوری دنیا سے مقابلہ کر رہے ہیں پوری دنیا سے یہ نہیں کہ کچھ اپنے ملکہ تشریعوں کو بچا رہے ہیں تشریعوں کا دفاع کر رہے ہیں اور اسی جرمے میں مارے جا رہے ہیں تارگٹ کننگ ہو رہی ہے قتل کی جا رہا ہوں قتل کیا گیا ہے تو محققے کر کی کر کی اُس زبانے کا اپنے دور کا نابغہ یعنی جس سے بھی بڑے عالم کا نام پوچھا جاتا تھا وہ کہتا تھا محققے کر رہے کی محققے کر رہے کی انہوں والوں ابھی بتاتا ہوں کتنے علقاب تو اللہم امین نے جو علقابی بتاتا ہوں اصل کیا مسئلہ ہے اصل مسئلہ ہے کہ تہماسہ پہ صفوی صفوی خاندان کا بادشاہ ایک ہی انسان کا بچہ تھا یعنی بہترین انسان تھا ورنہ بادشاہ بادشاہ کہاں انسان ہوتے ہیں ان کا جو بھی ہوتا ہے سب ان کا تخت ہوتا ہے تخت و تاج اس کے آگے کچھ نہیں دیکھتے ہیں تہماسہ پہ صفوی وہ اللہ کا نیک بندہ تھا اس پر مولا کا خاص سایا تھا کہ یہ خود بھی عالم تھا پڑھتا تھا جن علماء سے اس نے پڑھا اس کو پھر اندازہ ہوا کہ یہ حق جو ہے یہ تو امام کا حق حکومت وہی وہاں سے پہلے سمجھ گیا کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ حق کس کا ہے چھیڑ لیا جائے اور ہے حق تو امام کا ہے نا وہاں سے پھر دلائل ملے اس کو ملتے 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 پھر یہ جو ہمارا عقیدہ اصل عقیدہ ہے حقیق راسی ہوا کہ امام کی غیر موجودگی میں نائب امام نائب امام کو اختیار ہے حکم جاری کرنے اسی لئے حقیق میں شرعہ کہلاتا ہے نا مراجر آپ حقیق میں شرعہ کس سے لیں گے وزیراعظم سے لیں گے یا مشتہی سے لیں گے بتا دیجئے کسے لیں گے اسی کو کہتے ہیں حقیق میں شرعہ تو یہ عقلی دلیل ہوتی ہے عقلی دلیل کہ معاشرے پر حقیق میں شرعہ کا حق ہے اب وہ چاہے جس کو بھی والی مقرر کر دے اپنی نگرانی میں عامل مقرر کر دے عمال مقرر کر دے والیانے اور سلطنت بنائے اس کو ادھر والی بنا کے مجھے اس کو ادھر والی بنا کے وہ الگ بات ہے لیکن حق میں شرعہ کون دے گا وزیراعظم دے گا صدر دے گا کون دے گا حق میں شرعہ تو وہی دے گا نا جو شریح حاکم ہوگا اسی کو کہتے ہیں حاکم ہے شرعہ اسی کو کہتے ہیں اسی لئے ہماریاں اب یہ فقی مسئلہ بھی سن لیجئے وہ جو چلی آتے ہیں ادھالوں سے طلاق لے کے آ جاتے ہیں ہو گئی ہماریاں نہیں ہوتی بھائی نہیں ہے نا ہماریاں نہیں ہے جب تک شریح شیخ حاکم شرعہ سے یا حاکم شرعہ کی اجازت سے جاری نہ ہو اتنا آسان نہیں ہے نکاح ہماری آسان ہے طلاق ہماری آسان نہیں ہے طلاق کو اسی لئے تو مشکل رکھا ہے شریعت نہیں ہے کہ شاید اس دوران میں ان کے دماغ ٹھیک ہو جائے اور جہاں فوراں طلاق ہوتی ہے اکثر جگہوں پر پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا بھائی یہ بھائی کو راستہ نکالو اب کیا راستہ نکالو تمہیں تو شوق تھا کہ پیسے دیں گے فلانے کو اب کیا آرز کروں سب کی دشمنیاں مولے لیتا ہوں سلوات بھی دیئے محمد آل محمد پر پہلے جائیں گے کوٹ پلے لیں پیسے دیں گے اس کو جلدی سے ترہو اتنا معلوم ہویا کسی کو اول تم باز کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہتے ہیں بھائی ہو گئی ترہا کوٹ سے ہو گئی ہو گئی اب جس کو معلوم ہے کہتا ہے اچھا بھائی یہ تو ہویا نا پکا کام کیونکہ یہاں سے بھی ہونے کے بعد اب پاکستان کا قانون ہے بھائی وہاں سے بھی لینا ضروری ہو جاتی تو لو باز بھی لے لو اب یہاں بھی جانے کی بات ہے تو یہاں پھر اپنا والا ڈھونڈے گا سمجھ گئے نا جو کل میں نے اشارہ کیا تھا وہ چاہیے کہ کون پیسے لے کے میری مرضی کا دین وہی جو قرآن میں ذکر ہے کہ وہ رہبانی وہ جو یہود و نصارہ کے علماء تھے وہ یہی تو کرتے تھے پیسہ لے کے دین بناتے تھے اب بھی ایسے یہ ماشاءاللہ سے سلامات دے جیے محمد آل محمد پر جس نے اب اس کو کینوکس کو وسیع کر لیجئے جہاں چاہیے آپ لے جائے جس نے جتنا دیا اس کو اتنے کا دین دے دیا جتنا زیادہ بڑھاتا جائے گا اتنا اس کی پسند کا اور دین دیتا جائے گا سمجھ میں آگے نا جتنا جو دے گا اس کو اتنا اس کی پسند کا دین اتنا حصے کا دے دیا جائے گا یہ تاریخ بشریعت ہے ساری کی ساری یہی چلی آ رہی ہے نا تو اب یہ تہماسہ پہ صفوی جب اس نتیجے پر پہنچا کے نہیں یہ تو نائیب ایمام کا حق ہوتا ہے کہ نائیب ایمام حاکم شرع میں کہاں سے حاکم شرع میں کیسے حکم دوں گا تو اب اس نے ڈھنڈیاں مچوائی اور اتنی بڑی سلطنت آپ جانتے ہیں اس لئے عراق بھی ان کے صفیوں کے پاس تھا عراق تک ان کی لبنان تک سب ان کے اس کنٹرول میں تھا بہر خضر تک ان کی حکومتی صفیوں کی چھوٹی بڑی ہوتی نہیں لیکن تہماسہ کے دوانے میں سب سے بڑا علاقہ تھا ان کے پاس کچھ یہ افغانستان کا بھی علاقہ ان کے پرسات شامل تھا فرغانہ وغیرہ یہ سب بھی ان کی سلطنت میں شامل تھا صفیوں کی تو تہماسہ پہ صفی سب سے بڑا باشت اب اس نے اپنی کھوج لگانا شروع کی خاص آدمی کہے وہ جہاں سب سے بڑا مشتہد تلاش کرو اچھا جہاں سے بھی جواب آتا تھا ایک ہی جواب آتا تھا ایک کہہ کہ محقق کرکی سے بڑا کوئی علم نہیں ہے محقق کرکی سے بڑا کوئی علم نہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ وآمین نے اس کا کیا تعلق کر آیا ہے اور اس کے بعد تہماسہ اور اس کا کیا تعلق قائم ہوا ایک سلامات بھیجئے محمد آلی محمد پر یہ دیکھیں جہاں وہ تو نام تو میں آپ کو بتایا چکایا نور الدین نور الدین ابو الحسن علی ابن حسین اور پھر ان کا پورا شدر ہے اس کو چھوڑی ہے اب ان کے لقب تو خیر بہت سارے تھے لیکن اللہ وآمینی میں نے کل ارشت کیا تھا یہاں یا کسی اور مجلس میں کہ اللہ وآمینی جس کو ایک صفحے میں جگہ دے دے وہ عظیم انسان ہے ایک صفحے میں تسکرط الفقہہ پر ایک صفحے میں جگہ دے دے تو عظیم انسان دو صفحے تو بہت عظیم جس کو چار صفحے دے دیے تو وہ عمر ہے تاریہ تو یہ ان میں سے ہیں محقق کرگی جن کو آٹھ صفحے دیئے ہیں اب اندازہ لگا لیں علمی قد و قامت کو کیوں آپ سنیے اللہ وآمینی مجلس کی پوری کتاب سیکڑوں صفحے کی اول سے آخر تک ایک بار نہیں کئی مرتبہ پڑھی کئی مرتبہ پڑھی اور یہ چیک کر کے پڑھی جتنے القادات محقق کرکی کو دیئے کسی کو بھی نہیں دی کوئی نام تو نہیں لے رہا ان سے کوئی بادشاہ تو نہیں ہے اس کے لئے کتاب تو نہیں لکھے لیکن اللہ وآمینی جانتا ہے نا کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے یہ تو پہلا حصہ ابھی دیکھیں دوسرے حصہ میں کیا ہوتا ہے دیکھو بچوں کو سونے دو بڑے ماں سونا بہتے ہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو محمد آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے سو جائے صلی اللہ علیہ وسلم محمد آئے یہ جو معصوم بچے یہ بالکل ان کو ظاہرہ بے اختیار ہے ان کو جہاں نہیں دائے میں خود یہ کہتا ہوں بچوں کو نہ چھیڑے ان کو چھیڑ کے اٹھائے سونے دیں یہ بھی ثواب ہے سو رہے خود نہیں سو جائے بچے کی آر میں بچے سو رہا چلو میں بھی آگ جھپکلوں نہیں پھر میری لئے مشکل ہو جائے گی میں یہاں بیٹھا ہوں اپر سے دیکھ رہا ہوں آپ کو صلوات بے جئے محمد آل محمد پر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اب یہ فارسی کا پڑھیں گے آپ کو آسانی سمجھ میں آجائے گا جو مشکل لفظ اس کا خود یہ ترجمہ کر دیں گے اشن خاندان پور افتخار خاندان جو پور افتخار اس خاندان سے ہے اس خاندان سے ہے جو فضیلتیں ہیں ہی فضیلتیں رکھتا ہے اپنے ساتھ چلیں یہ تو جوڑا ساتھ اب ان کو کیا کہتا ہے ان کو کہتا ہے کہ پیشوائے امت اسلام یعنی ابھی نام نہیں لینا ابھی نام لینا شروع کر رہے ہیں پیشوائے امت اسلام و رہبر فرخندہ بزرگ ترین فقیح یعنی عظیم ترین بزرگ ترین فقیح دریائے علمی بے نظیر دریائے کسے کہتے ہیں فارسی میں دریائے کو نہیں کہتے ہیں دریائے کو فارسی میں کہتے ہیں دریائے کا معنی ہے سمندر یاد رکھیں دریائے عرب یعنی بحرِ عرب سمجھا ہے دریائے کہتے ہیں وہ سمندر کو جیسے دریائے خضر تو لوگ سمجھتے ہیں دریائے دریائے نہیں ہے وہ بحرِ خضر ہے دریا کو کہتے ہیں وہ رود خانہ اور یہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں رود خانہ وغیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے کافی حد تک کیونکہ فارسی بھی اس کے زیادہ کلام آتا ہے تو رود خانہ اس نے لکھا ہے تو رود خانہ کہتے ہیں دریا کو اور دریا کہتے ہیں سمندر کو کہ دریائے علمِ بے نظیر یعنی بے مثال علم کا سمندر یہ ابھی القبات لکھے جارہے ہیں خالی ان کے فقیحو دریائے علمِ بے نظیر خردمند شہیر و صاحبِ فضلِ کسیر جناب کہتے ہیں بے دعوتِ شاہِ تہمہ سبِ صفوی از جنوبِ لبنان بے ایران آمد نور الدین ابو الحسن علی بن الحسین بن عبدالعالی ابنِ احلی جبلِ عامل و شہرکِ کرک کرک ریپِ زبر ہے شہرکِ کرک درسرِ خیش معروف بود بے شیخِ علائی و مولاِ مروج و محققِ ثانی یہ آدھے صفحے میں انہیں تعرف لکھا ہے محققِ کرک اب آپ اندازہ لگائی کہ اللہ مآمینی آدھے صفحے میں جس کا تعرف لکھ رہا ہے وہ آدمی کتنا بڑا ہوگا ہے ناظی میں اس کو کہہ رہے کہ خود کہہ رہے محققِ ثانی اور اپنے زمانے کا ایک علم کا بہتہ ہوا سمندر جس کی کوئی نظیر نہیں دریائے علمِ بے نظیر جس کی کوئی مثال ہی نہیں فقیحِ بزرگ ترین یعنی بزرگ ترین کیوں کہا فقیحِ بزرگ تو بہت سارے ہوں گے نا رجفے بھی ہوں گے مشہد میں بھی ہوں گے زمان جگہ جگہ ہوں گے نہیں فقیحِ بزرگ ترین یعنی اس سے بڑا کوئی ایک ہوتا ہے نا بزرگ ایک ہوتا ہے بزرگ ترین ہو گئے نا ایک ہوتا ہے بڑا ایک ہوتا ہے بہت بڑا ایک ہوتا ہے کبیر ایک ہوتا ہے اکبر اب سمجھ میں آگئی بات کبیر اور اکبر میں فرق ہے نا بزرگ اور بزرگ ترین یعنی ان سے بڑا کوئی نہیں اپنے دوبارے ہیں یہ وہ خود ہی لکھ رہے ہیں اب دوسری بات بتاتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں جو آپ کو بتانے جانے ہیں اب جب قیمہ صفی نے پورا ایران چھان مارا اور ایک ہی نام ملا محققے کرکی محققے کرکی محققے کرکی اب دعوت بھیجی اپنے خاص لوگ بھیجے جبل عامل اب دیکھیں دنیا کا اتنا بڑا فقی اور بیٹھا ہوا کہا ہے اپنے گاؤں میں کرکو ہے اس لئے کہتے ہیں کہ خوشبو کو خوشبو پابند نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی اس کو دیواریں بھی نہیں روک سکتی اس کو دروازیں بھی نہیں روک سکتے خوشبو پھیلنا جانتی ہے اگر خوشبو ہوگی تو پھیل جائے گی خود پہ خود پھیلے گی تو اب دیکھیں وہ اپنے گاؤں میں بیٹھا ہے مسند درس بچھا کے دنیا بھر سے وہاں طلبہ پڑھنے آ رہے ہیں دنیا بھر سے وہ کہیں نہیں جا رہا یہ ہوتی ہے پہچان عالم کی کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں بیٹھے جاؤں اپنی مسند ہاں وہ الگ بات ہے کہ مسلحت زمان و مکان کے تھے جب علماء کو ہجرت کرنی پڑے یہاں سے وہاں وہاں سے وہ الگ چی ہو لیکن میں آپ حالت کی بات کروں اپنی جگہ جا کے بیٹھ گئے دنیا بھر سے لوگ رہے ہیں اب دیکھیں خوشبو کہاں پہنچی وہ تہماں سب کے پاس قزوین اسفحان جو ان کے وہ زمانے کے دعوال حکمت ہیں ایک الگ ایک الگ باران دونوں جگہ بیٹھتے تھے وہ تو وہ آ جا کے ان کو اس کو پہنچے ان سے اب ان کو آدمی بھیجے خط بھیجا کے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ یہاں تشریف لے آئی ہو اور یہاں بیٹھی ہے اور نظام شریعت سنبھالی ہے نظام ابھی پڑھوں گا نا آپ کے سام دستاویز موجود ہے کتابوں کے حوالے بھی دوں گا بلکہ وہاں میوزیم آجائے پھانوں میں بھی رکھی ہیں رکھیے ہیں وہاں پہ کتاب خانے قصر رضوی میں آپ کو یہ مل جائے گا جو میں پڑھوں گا اسی حد میں لائے ہوں کہ تھوڑا سا پڑھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا شخصیت تھی وہ اور کتنا بڑا دونوں آدمی اللہ دونوں کو درجات کو بلند کرے شاہ تیما سپے سفیوی کبھی میں باشاہوں کے دعائیں میں نہیں کرتا بھائی لیکن یہ آدمی ایسا ہے کیا کریں اس کے لئے دعا ابھی بتاتا ہوں کیسا آدمی تھا شاہ تیما سپے سفیوی اتنا آسان ہے اپنی حکومتیں دے دینا کسی کو آسان ہے گا نہیں اس کا تھا جانتا تھا کہ یہی حق ہے امام زمانہ اس کو یہ فکر ہوتی تھی کہ امام زمانہ مجھ سے راضی ہو جائے میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے راضی فکر ہوتی کہ یہ اپنا لیڈر راضی ہو جائے اب کیا بتاؤں کون کون راضی ہو جائے کس کس کو راضی کرنے کے چکر میں دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں بے ضمیر ہو جاتے ہیں دین بیچ ڈالتے ہیں ذرا سے مفاد کے لئے اس رہبر کی خوشی کی پرواہ ہے آخرت کے رہبر کی خوشی کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ یقین نہیں ہے سمجھتے ہیں جو ہے بھئی یہاں لے لو پتا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا یہ ہے عقیدہ سلامات لیجئے محمد آل محمد پا خیر محقق ہے کرکی نے مشورہ بھی کیا استخارہ بھی کیا استشارہ بھی کیا استخارہ بھی کیا آگئے ہیں یہ آگئے ہیں حجرت کر کے پہنچ گئے ہیں جب تہمہ صفحہ صفحی کے پاس پہنچے تو اس نے پورے ایران کے جتنی بھی آیالتیں یعنی جتنے بھی صوبے سمجھ لیا ریاستیں آیالت کہتے ہیں آیالت ہائے متحدہ امریکہ سٹیٹس ہیں جتنی بھی سٹیٹس صوبہ کہہ لیجئے ریاست کہہ لیجئے جو بھی کہہ لیجئے جتنی بھی ریاستیں ہیں تقریباً کوئی پیتالی سے پچاس کے قریب ریاستیں چھوٹی بڑی ہوتی رہتی نام بدلتے تھے وہ الگ ہے ان سب کو اس نے خط لکھا دستور اب جو خط لکھا وہ ذرا سا پڑھیں گے ہے تو طویل لیکن تھوڑا سا پڑھیں گے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے ایک سلوات دے یہ محمد آل محمد پانی دے پہلے تو اس کا عقیدہ آپ کو نظر آ جائے گا پہلی جملے میں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا بادشاہ ہوگا جس کا دیکھیں ہم تو آج یہ سب کہتے نا وہ ست کہہ رہا ہے آج سے ساڑے چار سو سال پہلے خط لکھتا ہے اس کا حوالہ میں نے اللہ معمینی کا تو دعی دیا اور پھر انہیں نے ریاض العلماء یہ کتاب کھانے کچھ میں بھی کتاب موجود ہے اور مستدرک یہ ساری کتابیں موجود ہیں ان میں سے دو میرے پاس بھی ہیں میرے گھر پہ ہیں جب بھی تو میں سکرین شاٹ لائے ہوں ورنہ کان سے لاتا جب بھی اتنا مجھے بس کام آتا ہے اس موبائل کے اسے زیادہ نہیں آتا ہاں اتنا اتنا آتا ہے کاغذ لاتے تھے پہلے بھئی آپ کو یاد ہوگا کاغذ لائے بیٹھتا تھا میں کوئی پہلی بار تھوڑیا اب یہ آسانی ہو کہ کاغذ کی دیکھا اس میں رکھلو بھئی یہ محفوظ رائے گا کب تک دیکھیں سلام آپ بھی یہ محمد علی محمد بار اب پہلے تو یہ دیکھیں آپ اس کا عقیدہ دیکھیں آغاز میں کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا اس نے اب آگے کیا لکھتا ہے اللہ کی حمد ہو گئی اس میں آگئی الحمدللہ رب العالمین سب اس میں آگئی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں وصلات و السلام و اللہ خیلہ اس کے لمبہ پڑھتے ہیں وہ دو لفظوں میں پورا خطبہ لکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمد و یا علی یقین مانے میں نے جب پڑھا میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے کہ بادشاہوں میں کوئی تو بادشاہ ایسا تھا واقعی جس کو کہو کہ بادشاہ جس کو لگتا ہے یا علی یعنی خط کے آغاز سے لگتا ہے کہ اس کو بادشاہی مولا حسین نے دیا ہے اس کو بادشاہی مادر حسین نے دیا اس کو بادشاہی مولا علی نے کوئی خوف نہیں حالانکہ بادشاہوں کے محلوں میں سازشیں ہوتی تھی تین باتوں پر اسے کوئی خوف نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا محمد و یا علی تاکہ سب پر عقیدہ واضح ہو جائے کوئی تقییم نہیں کر رہا میرا یہ عقیدہ ہے اللہ کے بعد محمد اور علی کا وہی ہو گئے نا جو ہم خدبہ پڑھتے وہ خدبہ اس نے تین لفظوں میں یعنی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم دو لگ مو بھی مقتدی یا محمد و یا علی اب دیکھیں یہ لکھتا کیا ہے کیونکہ ہے بہت لباقت میں سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس بادشاہ کو تو کوئی لالت چھنی عالم سے وہاں میں نے اللہ میں امینی کا تعریف بتایا اب یہ کیسے تعریف کر رہا ہے اپنے عمال کو یہ خط وہ ہے جو اس نے لکھا ہے سارے عمال کو اور کیا حکم دے رہا ہے دیکھیں میں مختصر پڑھوں گا ہے بہت طویل خط ایک سنوار بھیجئے محمد آل محمد پر کفیلات لکھے اوپر لے لکھا ہے یہ فرمان ہے بادشاہ کی طرف سے ایسے 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 سے اور ہم اس پاس جس زمانے میں ہیں یہ مقدمات ظہور آفتاب آفتاب عدالت کا زمانہ ہے یعنی وہ مقدمات فراہم کر رہا ہے واقعی اس نے مقدمات فراہم کی یہ زمانہ ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتے 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 ابھی یہ اسو وہ لکھ رہا ہے بس اپنے عقیدے کا اعلان کر رہا ہے اس کے بعد پھر آتا ہے اب یہ تعریف کر آ رہا ہے اس شخصیت کا کس کا محقق ہے کرکی کا کیونکہ خط لکھا رہا ہے اپنے عمال کو میں نے کہا رہا ہے بہت لمبا اس لئے وہ سیزیں نکال رہا ہوں اس میں سے جو کام کیے کہتا ہے کہ اس زمانے میں جو کسیر الفیضان ہے اب یہاں سے شروع کر رہا ہے پہلے لقب اس لکت کسیر الفیضان جو سب سے زیادہ فیضان پہنچانے والا ہے اور عالی مرتبت خاتم المجتہدین یعنی جس پہ اجتحاد کا خاتمہ ہو گیا اب یہ لقب لکھ رہا ہے کس کے لئے محقق کرکی کے لئے بادشاہ وقت لکھ رہا ہے کہ عالی مرتبت خاتم المجتہدین وارث علوم سید المرسلین حارث دین امیر المومنین قبلت الادقیاء المخلصین قدوة العلماء الراسقین حجت الاسلام والمسلمین حادی الخلائق الى الطریق المبین ناسب الاعلام اعلام الشرع المتین مطبوع اعظام الولات فی الاؤوان مختدہ کا فتدہ اہل الزمان مبین الحلال والحرام نائب الامام علیہ السلام سلامہ دیدی محمد علم ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان میں اپنی مجلس کا پامفلیٹ لکھ رہا ہے اور اس کا بس نہیں چلنا کہ کیا سے کیا بنا دے ہے نا کیا سے کیا بنا دے جس کو اس نے بلایا ہے اس کو القابات اب دیکھا القابات کسے کہتے ہیں مجلس میں مجمع القابات کا عادی ایسا ہو جاتا ہے مولوی اپنے لئے کہہ دوں بھائی دوسرا برا مان جائے گا آپ ایسا عادی بنا دیتے ہیں مجھے القابات اگر ایک لقب بھی کم لکھا دیکھ کے واپس چلا جاؤں گا کیوں میں ہی واپس کیوں چلے گئے تم نے میرا پورا نام ہی نہیں لکھا بھلا لقب تو رہ گیا تھا وہ لقب تم نے لکھا نہیں ہے نا یہ ہیں لقب کے بیمار یہ ہیں ہمارے حوص کے شہکار یقین جانی افسوس ہوتا ہے افسوس وہ ایک ہمارے شبیر نجفی صحابہ اللہ مقامہ جنہیں انتقال ہو جائے بہت جس تھے بہت حافظ تھے ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہر بات میں ایک حدیث پیش کر دیتے اتنا بڑا آدمی تھا شبیر نجفی صحابہ بلال اللہ مقامہ بہت بڑے علم تھے مشہد میں پرانے لوگ جانتے ہیں مشہد میں اللہ و حریر عاملی کے مقبر میں بیٹھتے تھے حدیث ہر بات میں ایک حدیث ہر بات میں ایک حدیث ہر بات میں ایک حدیث یعنی ایک گھنٹے کے مجلس میں کوئی تیس چاریس حدیث حدیث ہمیان کر دیتے تھے حافظ شبیر نجفی صاحب کے بلال ایک سلام آپ بھیجئے محمد آل محمد پر تو وہ ایک جگہ کا نام نہیں لیں گے پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ مجلس پڑھنے جاتے ہیں ان کے پاس جب ان کا پوستر آیا تو وہ حیران پریشان کی کیا ہے ایک لقب یقین مانے وہ تھا جو حضور کا تھا کرے بدبختوں نے یہ لقب میرے نام کے ساتھ لگا دیا صاحب المشرقین اور فضنی کیا 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 یعنی اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں مانا ہوتا کہ یہ لکھ کیا رہا ہوں مانے کے ساتھ لقب کیا لگا رہا ہوں بس شہرہ 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 ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں کرتے اب وہ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے منع کرتے ہیں ایک لفظ کے پر ہم نے تشریف معلوم ہوا ہمارا کہیں سے ایک اشتہار آیا اس کے پر لکھا ہے وکیل آل محمد مجھے لکھا رہا ہے اب میں دوسرے کی دو بات کیا کروں مجھے لکھا رہا ہے لوگ جب یہ پڑھتے ہیں مجھے فون کرتے ہیں آپ تو اتنی مخالفت کرتے ہیں یہ تو آپ کے نام کے ساتھ تو میں کیا کروں لگا رہا ہے تو میں نے دھوڑی لگایا اتفاق سے وارڈ سپ کا دور آگیا وہ بچے کے پاس آگیا مجھے لکھا رہا ہے یہ آپ کا اشتہار ہے وکیل آل محمد جانتے ہو اچھا بھی لکھا ہوتا ہے آپ کو سمجھا رہا ہوں بانیانِ ازا تک کاش سب تک میری بات پہنچ جائے کسے کہتے ہیں وکیل آل محمد وکیل کی ضرورت کس کو ہوتی ہے جو اپنا مقدمہ نہیں لر سکتا ہم وکیل کرتے ہیں نا ہم وکیل کرتے ہیں کیونکہ ہم نہیں لر سکتے ہیں خدا کے بندو لکھ کیا رہا ہو قرآنِ مجید میں پروردگار وکیل بنتا ہے نہیں بنتا کفا باللہ ہے وکیلہ مدگبر آو اللہ تمہارا وکیل ہے اللہ کی بندو خدا کوئر وکیل آل محمد یعنی وکیل آل محمد کیس لڑنے کے لئے تجھے ملا رہے ہیں تو اپنی علمی قدو کاتھ دیکھ اپنی عقاد دیکھ اور یہ لقب دیکھ لیکن شہرت کو حغص ختم ہی نہیں ہو رہی بقول ہمارے ساتھ ہی انتقال فرما گئے آپ کے اہلو اب تو ان کو نام لے سکتا وہ تعریف ملے گا آپ کو ان کو برا بلا یوں نہیں کہے گا وہ دنیا میں ہینی کرے گا کیا ہمارے مرہوم آل محمد رزوی صاحب پروردگار ان کو کروٹ کروٹ زندت نصیب کر بہت قابل بہت پڑا لکھا دیتا میرا بہت ہمدرد میرا غم گسار میرا دوست میرا ساتھی آج تک اس کی کبھی محسوس کرتا ہوں کیونکہ پڑے لکھے بہت تو وہ کہتے تھے بعض لوگ کو شہرت کے شوق ہوتا ہے ہواس ہوتی کچھ لوگیں کہتے ہیں ان کو شہرت کا حیزہ ہو گیا ہے تو خدا کو مان کونسے لقب لگا رہے ہو کیا ہو کیا گیا تم لوگ کو کوئی سوچا تو کرو کہ پڑا لکھا آدمی نہیں ہے جو تمہیں مشورہ دے کہ یہ نہ لکھو وکیل آل محمد آل محمد اس کو وکیل بنا رہے ہیں تو کہ اس لڑا مارا بھائی عجیب ہے توہین کرتے ہو لیکن کون سنے گا الٹا مجھے گالیاں دیں گے اس وکیل کی اب کیا کریں گے تعویل کریں گے میری بات سنیں گے نگر تو مجھے گالیاں دینے کے لئے تعویل کریں گے وکیل سے مراد یہ نہیں وکیل سے مراد یوں ہے ایسے ایسے معنی بتائیں گے کہ میں بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا تو یہ معنی کہا کہا سے لیایا سلوات دیجئے محمد آل محمد پہ اللہ 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 اب آپ نے دیکھا ہے کہ باش پڑا لکھا باش جو جانتا ہے مقام مرجعیت کو اب دیکھیں خوک میں کیا دے رہا ہے اس کے لئے اے لمبا میں نے کہا نا بہت لمبا خط ہے میرے بات پورا خط محفوظ ہے لیکن میں سے کیونکہ مجلس پڑھ رہا ہوں تو اشارے بس آپ کو دینے تو اب ان کے مراتب آن آریشان مقرر فرمودیم کہ سادات ازام و اکابر اشراف اشراف فقام و امراؤ و وزاراؤ سائر ارکان دولت قصی صفات مومی مقددہ وہ پیشوائی خود دانست پیشوائی خود دانست لیکھ رہا ہے کہ جتنے بھی میری حکومت کے سردار ہیں وزارہ ہیں مشہیر جو بھی ہیں وہ سب کے سب یہ سننیں کہ ان کا مقددہ اور پیشوائی یہ محققے کر رکی ہیں اس کو بنا رہا ہوں یہ کیا ہے پیشوائی اور مقددہ وہ اس کو اپنا مقددہ جانو مقددہ درجمی امور اطاعت و القیاد بتقدیم رسانی دیں جتنے بھی امور ہیں اس میں اس کی اطاعت عطا کرو اطاعت کرو اس کی اطاعت جتنے بھی مونسل میں اچھا جناب اس کے ادواء اور یہ جس چیز کا حکم دے وہ بجا لاؤ یہ جس چیز سے روکے روک جاؤ جس چیز سے دہی کرے اسے تم روک جاؤ اور ہر کسرہ متصدیان امور شریعہ ممالک مہنسل ساکر منصور عزل نمائد معذول جس کو بھی حکومت میں سے کسی بھی اہدے سے یہ معذول کر دے وہ معذول اور جس کو نصب کر دے وہ نصب ہو گیا اور اس کے لئے کسی اور چیز کے ضرورت نہیں ہے سند دیگری محتاج ندارت سند دیگری یہ جملہ کیوں لکھا ہے تاکہ جب یہ معذول کر دے تو میرے پاس کوئی متانہ جو اس نے کر دیا سو جس کو نصب کر دیا نصب کر دیا جس کو معذول کر دیا معذول کر دیا پھر آخری جملہ لکھتا ہے کہ اس وقت تک معذول رہے گا وہ شخص جب تک یہ دوبارہ نصب نہ کر دے اگر یہ نصب کر دے تو ٹھیک ورنہ وہ معذول شمار کیا جائے گا اس کے آگے پھر وہ تاری چیزیں اور تفسیر سے جتنے حکاموں سب نہیں کر آئے ہیں کیوں یعنی کیا بتا رہے کہ اصل حکومت کا حق ہے فقیح کو میں اجرہ کروں گا یہ ہے ولایت فقیح عملی صورت تو عملی صورت میں اس سرزمین میں یہاں ایک کا ذکر کر ایک کا وہاں ذکر کر آپ کو بتا رہا اور بھی یہ دو چار کہ یہ ولایت فقیح کی وہ عملی صورت کہ جو محقق کرکی کے دور میں ان کے ہاتھوں پیش آئی اب جب یہ ولایت فقیح سامنے آئے گی اب سنیئے معاملہ کہ شہید کیوں کیا گیا اتنا آسانے آگے بڑھنا امام رضا علیہ السلام سلام بھیجئے محمد آل محمد پر اپنی مسئلہتوں کی بنا پر صحیح ولیت بنائے تھا نا تو برداشت ہوا تھا بنی ابباس سے نہیں نا سازشیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کیوں فکر کیا تھی حکومت ہمارے ہاتھ سے گئی ان کے ہاتھ میں جلی جائی ایسے کہنا حکومت کا خطرہ تھی اب ہمارے ہاتھ سے حکومت چلی گئی لہذا سازشیں کی شہید کروایا اچھا آئیے بنی امیہ خوش کر دیں ذرا بنی امیہ کو خوش کر دیں خوش تو نہیں ہوں گے وہ لیکن کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز اب جب میں ان کی تعریف کروں گا تو یہ کہاں خوش ہوں گے کہیں گے بنی امیہ سے بھی تم نے وہی ڈھونڈا جو تمہارا تھا سلامات دے دیئے محمد آل محمد بھا ہم تو ہر جگہ سے چھانٹ چھانٹ کے نکال لیتے ہیں کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے یزید کے لشکر سے چھانٹ کے نکال لیا تھا ہے نا سلامات دے دیئے محمد آل محمد بھا کیا کرے بھا نکالا تھا نا تو ہم تو چھانٹ چھانٹ کے نکالتے تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ میں تو کہوں گا اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے بنی امیہ کا ہے بھئی وہ پورا شجرہ پڑھ دوں عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان مروان کی پوتے کی تعریف ہم سے سنو تمہیں کیا معلوم یہ تو کرتے بھی نہیں اس کی تعریف صدوات دے دیئے محمد آل محمد بھا سمجھ بھاہی بھا اس کو برائے تھا نا کیوں بنایتا ہے شریف آدمی ہے کٹ پتھلی رہے گا ہم گھم آتے رہیں گے آج کی کہانی تھوڑی ہے ہمیشہ کی ہے کٹ پتھلی تلاش کرو بٹھا دو دوسری کٹ پتھلیاں ناشتی رہیں گی جب تک ان کا نمبر نہیں آجاگا چیخیں گے نمبر آجاگا سیدھے ایسی ہے نا ہم ایسے سسٹم میں رہتے ہیں کیا کریں آگے اس سے بھی جان چھٹنی کے بھی فعلال تو کوئی امید نظر نہیں آتی وہ مزے لیتے رہی ہے دیکھتے رہی ہے کیا کیا ہو رہا بھی کیا کیا ہوگا تو عمر ابن عبدالعزید کو بیچارے کو خلیفہ بنائے گا شریف آدمی ایک کٹ پتھلی بنے گا کیونکہ اس سے پہلے والا سلمان عبدالملیک اپنے تمام خون آشامیوں کے ساتھ نکل گیا واصل جہنم ہو گیا کیا ہو گیا واصل ہے ہاں ان کو کہہ سکتے نا یہ تابعین میں بھی نہیں ہے ان کا کوئی رشتہ دارہ بھی فلحال نکل کے آنے والا نہیں اور کسی آگے زمانے میں کوئی آجائے تو میں نہیں کہہ سکتا ابھی فلال کوئی نہیں آئے گا اس کے لئے ان ملونوں کے لئے بھی کوئی رشتہ دار بن کے نہیں آئے گا اگرچہ ہیں ہمیں معلوم ہے سلوات میں یہ محمد آل محمد پر آہ تو آئیے جلدی جلدی چلیں بس گھڑی کو دیکھ رہا ہوں میں گھڑی پہ میری نظریں جلدی سے سمیٹھ رہا ہوں تو دیکھیں کیا کیا دھائی سال میں بیچارے کو مار دیا نا قتل کر دیا یہ کیا ہوا کیونکہ اس نے آتے ہی فدق واپس تبرہ بند سبو شتم بند اور خطبے میں نام شامل کروا دیا کہ نام شامل کرو جب علی کا رسول کا بھائی ہے رسول کے نوازیں ہیں حسن حسین کا نام شامل کرو علیہ مہین نے کہا یہ کیا ہوا دشمنی علی پر تو حکومت قائم ہے بنیاد ہی دشمنی علی ہے یہ کیا ہوا مار دیا قتل کر دیا پھر دوسرا آکے بیٹھ گیا بیٹھ گیا نا دوسرا آکے جب دوسرا آکے بیٹھ گیا پھر وہ پہلے والے کام زندے لیکن ڈھائی سال تک یہ نہیں ہوا نا کیونکہ حاکم ایسا آگے مار دیا اسی طرح معمون کے زمانے میں زہر دے دیا معصوم کو ابھی معمون کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جس کا جھکاہ و ضرابل تو تھیڑی باد میں آئے دو چار ان کا جھکاہ و ضرابل آتا تھا قتل کر دیتے تلوار سوڑا دیتے کہ یہ بھئی ادھر جا رہا ہے ان کی طرف جا رہا ہے مارو اس کو تو اب مجھے بتائیے کہ پوری سلطنت محقق کرکی کے زیر اثر ایک فقی کا حکم چل رہا ہے ایک فقی کا حکم جا رہی ہے پوری سلطنت تاریخ ہے پوری تاریخی واقع ہے کہانی قصہ نہیں سنا رہا آپ کو داریخ ہے یہ تو اب بتائیے کہ خود صفوی خاندان میں کتنی بہچینی ہوئی کہ یہ کیا ہوئی تو حکومت گئی یہ تو وہاں چلی جائے گی حکومت ہماری دوسرے ان کو کتنی آگ لگی گی کہ ہمیں تو کچھ ملا نہیں ان کا عالم جائے وہ ولی فقی بن کے بیٹھ گیا اس کی حکومت چل رہی ہے اس کا حکم چل رہا ہے اس کا آڑے تھا بھئی ان کے بھی چل رہے تھے مگر وہ محدود تھے نا کیونکہ ان کی فقہ کے مطابق حکم ہوتا تھا ان کا ٹھیک ہے بھیک لیکن اس سطحہ پر اتنی بڑی سلطنت فقی کے حوالے محقق کرکی کے حوالے محقق حسانی کے حوالے تو اب کتنی دشمنیاں بنیں گی اچھا جب یہ حکومت اس طرح سے اختیار ہاتھ میں آئے تھا ولی فقی کے مشتہید کے تو آپ نجف آکے بیٹھ گئے تھے نجف میں آپ نے مسئلہ تاکہ اپنے ملک شہر تو نہیں آسکتے تھے یہاں سے تاکہ پورے علاقوں کو دیکھا جائے عامل بھیجتے تھے یہاں سے علماء کو بھیجا جاتا تھا ہر شہر میں امام جماعت جا رہا ہے ہر شہر میں مبللل جا رہے کہاں سے مشت سے جا رہے تو یہ وہ زبانہ تھا تہمہ سبے صفی کا جب تشیعہ کو پھر ایک بار پھیلنے کا یعنی کہتے ہیں پھلنے پھولنے کا موقع ملا تو ایک تھوڑا سا موقع ملتا تھا تشیعہ کو تشیعہ ایسے پھیل جاتا تھا اور اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے جب ذرا سا موقع ملتا ہے دیکھئے گاؤں کے گاؤں دیاد کے دیاد شہر کے شہر سب محبت اہلِ بیت میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں اب تو ملکوں کے ملک آنے والے ہیں بے فکر ہو جاؤ سلامات بھیجئے محمد آلِ محمد بھر تو کہاں جینے دیتے ہیں محقق کرکی کو گیازہ درباریوں نے اور عسکریوں نے یعنی لشکریوں نے اور دیگر علماء نے فقہان مل کر سازش تیار کی اگر محقق کرکی رہا تو علماء نے صفیوں کو یہ باغ دکھایا تو حکومت تمہارے خاندان سے گئی یہ تمہیں کہ تم تو کٹ کتلیاں رہو گے تو چلا رہی ہے وہاں سے شہزادے شامل ہو رہے وزیر شامل ہو رہے لشکریوں کو شامل کیا گیا کہ تم پر مولوی حکوم چلا رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے فیصلے مولوی کر رہا ہے تمہارے احکام مولوی جاری کر رہا ہے نہیں چلے گا دیگر علماء بھی آگئے میدان میں کہ یہ تو ہماری دکانی بند ہو گئی جو کچھ ہے محقق کرکی محقق کرکی محقق کرکی محقق کرکی کو اندازہ ہو گیا تھا لیکن اس عقصے میں یہ اتنے شاگردوں کا ایک لشکر کل پتہ نہیں یہاں یہ آل عبا میں میں نے بتایا تھا کہ یہ اتنا بڑا آدمی کہ شیخ توسی کے بعد سب سے زیادہ مجتعیدین محقق کرکی نے تیار کیا سب سے زیادہ شاگرد بھی اور مجتعیدین کیوں ضرورت ہے نا معاشرے کو ضرورت اور موقع بھی مل گیا تھا لہذا کیا کیا گیا دعوت میں بلائیا گیا اور زہر دیکھے اس مجاہد کو اس نابغہ دہر کو اپنے زمانے کا نابغہ کوئی تھائی نہیں اور آگے بھی دو سجیدہ کوئی اس ٹکر کا موقع کرکی کے ٹکر کا کوئی آیا نہیں ان کو اس ساتھ سے زہر دے کر شہید کر کے راستے سے ہٹائے گیا کیونکہ جانتے تھے کہ اگر یہ رہا تو جو بچے کچھ علاقے ہیں وہ بھی گئے وہ سب اہلِ بیت کے سلطنت بنتے چلے جائیں آپ سمجھ میں آ رہا ہے یہ پہلی بار کچھ نہیں ہوا جو آپ سمجھ رہے ہیں کل صاحب نے صاحب نے سوال بھی کیا تھا نام سے اس کا جواب رہ گیا تھا یہ سوال کہتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے حکومت تو امام زمانہ آکے بنائیں گے ان سے پہلے حکومت کیسے قائم ہوگی ہمارا کام تو خالی انتظار کرنا نہیں ہمارا کام خالی انتظار کرنا نہیں یہ کس نے کہہ دیا آپ سے زمانِ غیبت میں ہمارا کام ہے چراغ سے چراغ جلانا زمانِ غیبت میں ہمارا کام ہے تیاری کرنا زمانِ غیبت میں ہمارا کام ہے امام کے ظہور کے لئے زمین ہموار کرنا زمانِ غیبت میں ہماری ذمہ داری ان بچوں کو بتانا کہ امام کو کیسا سپاہی چاہیے ورنہ امام آ جا گیا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ تو اوری چکروں میں لگے ہوئے انہیں کیا معلوم کیا کرنا کیا نہیں کرنا کیا ذمہ داری یہ زمانِ غیبت کی ذمہ داریاں ہیں اس لئے اللہ نے اس کے ظہور سے پہلے یہ سنہرہ دور دکھایا اس کی مشکلات پہ نہ جاؤ اس کے مسائب پہ نہ جاؤ اللہ کی طرف سے جو مشکلات اور مسائب آتے ہیں ان کے پیچھے رحمت چھپی ہوتی ہے اور رحمت کیا ہے شعور دیکھو نا شعور کس تیزی سے بڑھا جوانوں کا علماء کا ملکوں کا کیوں زمین ہمدار ہو رہی ہے اس لئے ایک مملکت دی گئی کہ جہاں اتمنان سے بیٹھ گئے نسلوں کی پرورش کی جائے جو امام کا لشکر بنے گا سمجھے یہ شعور کی بات ہے وہ قربانی کے بغیر نہیں آتا قربانی کے بغیر وہ شعور نہیں آتا میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کہیں بھی ہوگا حسین کے لشکر میں آتا ہے کہ جہاں شعور ہے وہاں حسین اور جہاں شعور نہیں وہ حسین کو نہیں جانتے حسین خود آگئی ہے جیسے علی عدل ہے نا حسین شعور ہے جہاں انسان ہوگا وہاں حسین ہوگا جہاں حسین نہیں سمجھ لو نام انسانوں جیسا ہے یہ انسان نہیں ہے یہ حیوان ہے یہ حیوان ہے حسین انسانیت کے ساتھ جڑا ہو رہا ہے اسی لئے جہاں کہیں بھی انسانیت تھی وہ نکل نکل کر حسین کے قدموں میں آ رہی تھی آج ساتھیں مجلس ہے نا مجھے یاد ہے ہر سال جب یہاں آتا ہوں تو بڑے بڑے علماء فقاہ سے بڑی ایک عالمہ کا ذکر کرتا ہوں جس نے چند دن کنیزی کی تھی حسین کے گھر کی نوکری کی تھی اور کیسی فازلہ بنی کیسی قابلہ کیسی عالمہ بنی کہ اس کا ذکر لازم و ملزوم ہو گیا حسین کے ذکر کے ساتھ ہے نا سنتے ہیں نا آپ مرسیے بھی سنتے ہیں اس کے ذکر بھی سنتے ہیں قلعہ شیری قلعہ شیری کیا ہے یہ شیری بس چند جھولے اور آپ کی ذہمتیں تمام نام سے ہی معلوم ہے نا کہ عجم ہے عرب تھوڑی ہے شیری فارسی کا نام ہے جناب شہر بانوں کی کنیز حقیقت ہے حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ افسانہ نہیں ہے جناب شیری کا ذکر ایک حقیقت ہے موجود ہے مقاتل میں روایات حسین نے آزاد کر دیا جناب شہر بانوں کے بعد اور یہ وہ کنیز ہے جو اہلِ بیت کے قدموں سے جدا نہیں ہونا چاہتی ہے ہر غلام کنیز کو آزادی چاہیے ہوتی ہے اس کو نہیں چاہیے نہیں مولا مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیجئے میں یہ اکبر کی خدمت کروں گی میں بچوں کی خدمت کروں گی نہیں شیری بس اب مسئلہ تیسی میں کہ تم جاؤ تمہیں قطع زمین بھی دیں گے زندگی گزارنے کے لئے اتنا دے دیں گے کہ آرام سے زندگی بھی دیں گے خلق بھی دیتے ہیں جاؤ آزاد سمجھ گئے شیری کہ حکم امام کے آگے کوئی چارہ نہیں ہے امام کا حکم ہے کہہ دیئے امام میرا حکم ہے بس اب جاؤ آزاد ہو اچھا مولا پھر ایک وعدہ مجھ سے کیجئے میں جاتا رہی کیا چاہتی ہے مولا بس یہ وعدہ کریں کہ میرے مہمان بنیں گے ایک کچھ سوچا سوچ کر حسین نے جواب دیا ٹھیک ہے شیری تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنے نہیں مولا ابھی بات مکمل تھوڑی بھی میری اکیلے نہیں شہزادے شہزادیوں کے ساتھ ثانیہ زہرہ کے ساتھ شہزادی میں قسم پورے خاندان آل رسول کے ساتھ میرے مہمان بنے مجھے حقیر کی توقیر ہو جائے عزت ہو جائے مولا پھر کچھ سوچا اور پھر چند لمحے بعد حسین فرماتے ہیں جا شیری تجھ سے وعدہ رہا سارے اہل بیت کے ساتھ تیرا میمان بنوں گا بس ایک بات کا خیال رکھنا ایسا نہ ہو ہم تیرے میمان بن جائیں تو پہچان ہی نہ سکتا نہیں مولا یہ کیسے ہوگا میں آپ کی کنیز میں آپ کی نمہ خار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے مہمان بنے اور میں آپ کو پہچان ہو بھی اچھا جا اہل بیت میں اعلان کر دیا گیا جس کو جو خلط دینا ہے اس کو دے دو جا رہی ہے شیری تمام بیبیاں آتی ہیں کچھ نہ کچھ انام و اکرام لے کر آ رہی ہیں اس کے لئے جو بھی جو سامان لاتی ہے ایک چادر ضرور لاتی تھی کچھ دیر میں چادروں کے دھیر لگ گئے حیرت سے کہتی ہے شیری مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی لیتی جا شیری لیتی جا شاید کبھی کام آ جائے لیتی چلی گی کوفے سے دور ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے بلندی پہ گھر ہونے کی وجہ سے قلعہ شیری مشہور ہو گیا لیکن آس پاس کی بستیوں میں اس کی عزت بہت ہے کیوں سب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک نہ ایک دن آل رسول ہماری بستی میں مہمان بنے اس نے بتایا ہے نا سب حسین کی کنیزوں حسین کا وعدہ ہے میرے گھر آئے گا انتظار کر رہے ہیں دن مہینے سال بڑھتے گئے بیچینی بھی بڑھتی گئے آخر ایک خبر ملی کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا سمجھ گئی کہ میرا مولا عراق کی طرف آئے گا کوفے کی طرف آئے گا مکہ پہنچ خبر مل گئی مکہ سے واپس سفر شروع کیا اب عراق کی طرف اب یہ خبر آئی کہ حسین عراق کی طرف روانہ اب یہ بستی میں دوڑ گئی ایک ایک گھر میں جا رہی ہے دیکھو میں نہ کہتی تھی میرا مولا حسین میرے گھر آئے گا میرا مولا راستے میں میری شہزادیہ بھی ساتھ ہے دعا کرو خیر سے میرا مہمان گھر آ جائے پوری بستی میں استقبال کی تیاریاں اور شیرین کا توحہ حال ہی احوال ہی کچھ اور ہے نا اپنے گھر کو سجا آ رہی ہے کیوں یہ حجرہ حسین کا ہوگا میرے مولا یہ حجرہ میری شہزادی ثانیہ زہرہ کا یہ حجرہ میری شہزادی امی قسم کا یہ حجرہ میرے آقا عباس کا ایسی سجا رہی ہے ہم لوگ نہیں کرتی جب بڑی تقریب بڑے مہمانو رنگ و راغن صفائی سکھ رہی ہے سب کر رہی ہے نئی مسندے لگا دی نئے متقی لگا دی متقی لگا دی گاؤ تقی لگا دی اچھا اچھا کریں پھر کچھ عجیب خبریں آنا شروع ہوئی ہیں لیکن شیری کسی خبر پر یقین نہیں کرتی کیوں کوئی ایک بات جانتی ہے کہ میرے مولا کا وعدہ ہے میرا مولا ضرور آئے اب جب بیچینی بڑھی تو روز گھر سے نکلتی تھی کوفے سے آنے والے راستے پر بیٹھ جاتی تھی ایک ایک قافلے کو دیکھ دیتی اے معبود میرے مسافر کب آئیں گے میرے مہمان کب آئیں گے آخر ایک دن اسی طرح سورج غروب ہوا تھکی آری واپس آئی اندھیرہ ہو گیا قلعے کے دروازے بند ہوئے اپنی خوابگاہ میں چلی گئی تھوڑی دیر بعد خادم آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ قلعے کے دروازے پر حاکم کا قافلہ آیا ہے حاکم کے سپاہی آئے ہیں کچھ باغیوں کے سر لے کر شام جا رہے ہیں رات پر قلعے میں ٹھہرنا چاہتے ہیں گزارنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ قیدیوں کی تعداد ہے جس پہ کسیر تعداد عورتوں اور بچوں کی عورتوں بچوں کی قیدیوں کی تعداد سنیں تو بھی ہوگی آئی دروازے پر کیا دیکھا کہ ہاں حاکم کے سپاہی ہیں کچھ نیزیں ہیں ان پہ کچھ سر ہیں ایک تو رات کی تاریخی دوسرے وہ سر لہو میں ڈوبے ہوئے تیسرے شیری کو کوئی گمان بھی نہیں لہذا نظر ہٹائیں کہ باغیوں کے سر ہوں گے اب جو دوسری طرف دیکھا ایک بیمار و لاغر جوان زنجیروں سے جھکڑا گلے میں توقع خاردار سر جھکائے کھڑا ترس آگیا شیری کو اس جوان کی حالت زہر پہ اب جو تیسرے منظر دیکھا ناکوں پہ کچھ بیبیاں بچے بیبیوں کے سر کھلے ہوئے ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے اور بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے شیری کہتی ہے کوئی بہتی معزز خاندان ہے جس کی بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا کھلوا دیئے دروازے آؤ رات میرے خلے میں گزارو ہجرے کھول دیئے گئے سارے شامی سپاہی کوفے کے سپاہی انہوں ہجروں میں چلے گئے شیری نے دیکھا کہ یہ قیدی عورتیں مچے سہن میں دیوار کے ساتھ لکے بیٹھ گئے شیری سمجھ گئے کہ ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے سیدھی سپاہیوں کے پاس گئے جا کر کہتی ہے دیکھو میرا گھر ہے کہیں نہیں جا سا اگر اجازت دو کچھ کمرے ہجرے ان کے لئے بھی کھول دو کہا کہ ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں کھول دیں بٹھا دیں جلدی سے کنیزوں سے کہا ان کے ہاتھ کھولو کہتی ہے میں نے اجازت لے لی آؤ میں ہجرے کھلواری ہوں جب تک میرے گھر میں ہو جو خدمت ہو سکتی ہے کروں تم قیدی ہو میں نے اپنے مولا سے سنا ہے قیدیوں کو عذیت نہ دینا قیدیوں کا تماشا نہ کرنا قیدیوں کا مزاق مت اڑانا آؤ وہ ہجرے جو حسین کے لئے تیار کیے تھے وہ ہجرے جو زینب کے لئے تیار کی وہ ہجرے جو امہ کلسوم امہ لیلہ امہ میرے باپ کے لئے تھے اس میں ان سب ہجروں میں ان قیدی بیویوں کو بھیج دیا قیدی ہے نا بٹھا دو ان حجروں میں اب جب اتنا مہربان پایا اچھا حکم بھی دیا جلدی سے ان کے لئے بہترین غزہ بناو غزہ تیار کرو نہ معلوم کف سے ان کو اچھی غزہ نہیں ملی ہوگی احتمام کرو حکم دیا ایک قیدی بیوی نے اتنا مہربان پایا شیرین ایک کام کرے گی جو میرے بس میں ہے کروں گی بتاؤ کہ شیرین تیرا گھر ہے رات بھر کے لئے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے شیرین کہتی ہے اچھا میں بات کر کیوں آئی قیدیوں کے پاس دیکھو میرا گھر ہے یہ کہیں نہیں جاسے اگر مناسب سمجھو رات بھر کے لئے نیزے جن پہ ان کے مقتولین کے سر ہیں وارثوں کے سر یہ دے دو ان کو دے دے کہ لے جاؤ دے دو جلدی سے غلام و کنیزوں کو بلایا اٹھاؤ یہ نیزے نیزے لے کر آئے ان کے حوالے کر دی سجلو تمہارے وارثوں کے سر لیکن حیران رہ گئی شیرین کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے باوجود کوئی بی بی روتی نہیں خاجو جب واپس پلٹنے لگی تو پھر اسی بی بی نے آواز یہ شیرین ایک اور کام کرے گی ایک اور بات مانے گی کہ دیکھو میں نہیں کہا نا جو میرے بس میں ہے مانو یہ شیرین جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں اتنی اجازت دے دے تیرا گھر ہے آہستہ آہستہ رو لیں تڑپ اٹھے شیرین تڑپ کر کے جی بھر کے رو جی بھر کے ماتم کرو میرا گھر ہے کوئی پابندی نہیں تھا اور سنو جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو دعا کرنا میری ایک حاجت ہے پوری ہو جائے اس بی بی نے دبی زبان سے کہا شیرین بتائی گی بتائی گی کیا حاجت ہے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں میرا مولا حسین راستے میں میری شہزادیاں زینب و مکلسوم راستے میں ارے دعا کرو خیر سے میرے مسافر میرے گھر آجا دعا کرو خیر سے میرے مہمان پہنچ جائیں اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا جب شیرین واپس پلٹی تو کانوں میں آواز آئی ہائے میرا ماجایا حسین بس عزاداران حسین یہ نام سنا تھا تب کر واپس پلٹی شیرین او بی بی سب روئیں تجھے رونے کی اجازت لیں اور دیکھ اگر رونا چاہتی ہے نا تو اگر تیرے شہید کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لیں یہ نام لے کے میں تجھے نہیں رونے دوں گی اس بی بی نے کہا قبول ہے شیرین منظور ہے اب جب شیرین واپس پڑی تو کانوں میں آواز آئی ہائے میرے عباس کا بھائی پھر واپس پڑھ دی او بی بی یہ نام لے کے بھی نہ رو تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے کے رو لیں وہ بی بی کہتی ہے یہ بھی قبول ہے اب جو شیرین کے کانوں میں آواز آئی تو کیا آواز آئی ہائے میرے علی اکبر کا بابا بس اب برداشت نہ ہوا شیرین واپس پڑھ دی دو زانوں بیٹھ گئی اس بی بی کے سامنے ہاتھ باغ لیں جوڑ لیں او بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے نا میرے دل کو قرار نہیں مجھے ترہا ترہا کے وسواس آتے ہیں آخر تو ہے کون کیا گزری تجھ پہ کیا واقعہ ہوا دے ساتھ کچھ نہ بتا یہ جتنے نام تو لیتی ہے میرے مولا کے گھر والے اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا خاموش ہو بی بی شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول حسین کی قسم دیتی ہوں بتا بتا پس ازادارو اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے چہرے سے ذرا سے بال ہٹائے اور کہا شیری بھول گئی نا بھول گئی نا بھول گئی میرے بھائی نے یہ بھی کہا تھا کیسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ بس ازادارو اتنا سننا تھا شیری نے پچھاڑے کھانی شروع مو پیٹتی ہے سر پیٹتی ہے سینہ پیٹتی چلاتی جاتی اے میری شہزادی یہ میں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں یہ کیا ہوا کہاں ہے میرا مولا حسین کہاں ہے میرا آقا باست کہاں ہے میرا علی اکبر اونو محمد قاسم آخر زینب کہاں تک سنتی ہاتھ تھام کے کہاں بس کر شیریم بس کر ارے کس کس کا نام لے گی زینب بھری سرکار کربلا میں لٹا کے آئی ہے سب کو گنجے شہیدہ میں سلا کے آئی ہے زینب شیری کوئی نہیں بچا کوئی نہیں بچا بس مردوں میں یہ بیمار تیرا امام سیدہ سجاد بچا شیری اپنے مولا سے ملے گی اپنے مولا کو دیکھے گی وہ دیکھ وہ جو سب سے بلند میزے پہ سر ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے پس سر و سینہ پیٹی جاتی ہے جا رہی ہے جان ابن ایزہ فریاد کرتی جاتی ہے اے میرے مولا اے میرے سید و سردار خوب وعدہ نبھایا خوب میرے مہمان بنے خوب مجھے شرف میز بانی بخشا ارے میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام قلسوم میری مہمان بنے ان کے سروں پہ چادرے بھی دھو اللہ علانت اللہ اللہ علالقوم الظالمین